اسلام علیکم محترم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یورک سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب الحمدللہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں اس موقع محل کے مطابق آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ امریکہ اور یورپ میں نو بیاحتہ جوڑوں کے لیے کوئی ایسا مختلف سا پیغام ارشاد فرما دیں جو ان کے لیے مشل را ثابت ہو سکے اور دعا بھی فرما دی گئی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے تو آپ کے لیے مبارک بات کا سمان رکھا ہوا تھا آپ کو مبارک بات دیں گے لیکن آپ کی کال ہی آگئی بہرحال مفتی صاحب آپ جواب دیں ہم پھر بعد میں بات کریں گے ماشاءاللہ مکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء رمضان ممتاز صاحب آپ نے ایجیویت بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے سوال بہت امدہ ہوتے ہیں اور یہ بھی مختصر اچھا سوال کیا ہے کہ نو بیعتہ جوڑے کے لیے آپ یہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں بھی اپنی ذاتی طور پر آپ کو اپنے بیٹے کی آپ کی شادی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں باقی ادارے کی طرف سے تو پرویز محمود صاحب پیش کریں گے لیکن میں ذاتی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ دونوں کو آباد اور شاد رکھے باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ مختصر مختصر کے لیے بس یہی کہوں گا خدمت اور وفا دو لفظ ہیں ایک خدمت ایک وفا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور شوہر جو اس کے ساتھ وفا کرے بس یہ دو چیزیں ہیں یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے گھر کی چار دیواری بھی ہو یا چار دیواری سے باہر ہو بیوی کے ساتھ بے وفائی اور چیٹنگ نہیں ہونے چاہیے بس وہ کیونکہ اس نے اللہ سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ میں اس کے ساتھ وفا اس کے ساتھ رہوں گا پاکی کے ساتھ رہوں گا افت کا دامن تھا پہ رکھوں گا تو اب اللہ سے کمیٹمنٹ کی ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے بے وہ شوہر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے کہ کمیٹمنٹ تون رہا ہے کمیٹمنٹ کے مطابق چل رہا ہے تو وفا جو شوہر کی طرف سے ہو اور دوسری بیوی بیوی کی طرف سے خدمت خدمت جو شوہر جیسے گھر میں آئے اس کو ٹیک کیر کرنا اس کو جی انٹرٹین کرنا اس کی خدمت کرنا جو ہو سکتا اپنی طرف سے زیادہ زیادہ باقی یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں اس کی بنیادی طور پر جو ایک دوسر کی محبت پیار کے لیے مزید پیدا ہوتی رہے کرتے رہے لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں بیوی اپنے خدمت کو لازم کر لے اور شوہر جیسے اس کے ساتھ سچی وفا کرے انشاءاللہ یہ پھر جنت نظیر رشتہ ہے کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح اور شادی یہ تو دنیا میں اللہ نے جنت کا رشتہ ہوتا رہا ہے جو جنتوں کے اندر بھی دوبارہ سے قائم رہے گا اس لئے اس کے مطابق چلیں میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نئے جڑے کو خوب برکتیں عطا فرمائے بہت خوب